بجلی کی قیمتوں میں ایک روپے چھاسٹ پیسے فی یونٹ کا اضافہ کر دیا گیا ہے نیپرا نے بجلی کی قیمت میں اضافہ کا نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا ہے بجلی کی قیمت میں اضافہ مہانہ فیول ایڈجسمنٹ کی مد میں کیا گیا ہے قیمتوں کا اطلاق آئندہ ماہ سارفین کے بلو پر ہوگا آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں عوام پر ایک اور مہگائی کا بم گرا دیا گیا ہے بجلی کی قیمتوں میں ایک روپے چھاسٹ پیسے فی یونٹ کا اضافہ کر دیا گیا ہے نیپرا نے بجلی کی قیمت میں اضافہ کا نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا جبکہ بجلی کی قیمت میں اضافہ مہانہ فیول ایڈجسمنٹ کی مد میں کیا گیا ہے قیمتوں کا اطلاق آئندہ ماہ سارفین کے بلو پر ہوگا آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں بجلی کی قیمتوں میں ایک روپے چھاسٹ پیسے فی یونٹ کا اضافہ کر دیا گیا ہے جبکہ نیپٹا نے بجلی کی قیمت میں اضافہ کا نوٹفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے بجلی کی قیمت میں اضافہ مہانہ فیول ایڈجسمنٹ حیمد میں کیا گیا ہے اور اطلاق آئندہ ماہ سارفین کے بلو پر ہوگا مہنگائی کا بم گرا دیا گیا ہے بجلی کی قیمتوں میں ایک روپے چیہ سٹھ پیسے فی یونٹ کا اضافہ کر دیا گیا ہے اور زنوبی پنجاب میں غربت کے خاتمے پر پاکستان کو بین الاقوامی ایوارڈ مل گیا پاکستان کو دوہزار انیس کی بہترین کارکردگی پر سنف فیبرائے بین الاقوامی ایوارڈ ملا ہے ایشیا ان پیسیفک ریجن میں آئی ایف اے ڈی سنف ایوارڈ کے لیے فاتح منصوبہ قرار دیا گیا ہے جبکہ پی این ڈی ایف آئی آر میں ایشیا کے اکتیس ممالک شامل تھے اسی پر بات کریں گے علی رامے سے جی علی رامے اپڈیٹ کیجئے گا کیا تفصیلات ہیں جنوبی پنجاب میں غربت کے خوابت کے خاتمے کے لیے پنجاب حکومت نے ایک آئی ایف ایڈ کے تعاون سے پروگرام شروع کیا تھا اور اسی کی بنیاد پر اس کا بغیت اپریٹلی میں ایک اجلاس وار تقریب منقد کی گئے اور اس میں پاکستان کو آئیوارڈ دیا گیا کہ جنوبی پنجاب میں پنجاب حکومت نے جو غربت مقاو پروگرام ہے اس میں جون کا ٹارگٹ دیا گئے تھے ایک سال کے اندر وہ ٹارگٹ انہوں نے اچیو کیے اس پروگرام کے تحت انٹرنیشنل فنڈنگ جو اگری کلچر ڈپارٹمنگ کے حوالے سے فنڈ دیا جاتا ہے اس میں کروڑ روپے کا بجٹ حکومت پنجاب کو کرز کے طور پر دیا گیا تھا اور یہ جنوبی پنجاب کے پسماندہ علاقوں کے لیے تھا جہاں پر خواتین اور دیگر جو افراد جو بیروزگار ہیں ان کو روزگار فراہم کرنے کے حوالے سے اس میں لوگوں کو فنڈنگ کی گئی اور ان کو مختلف طور طریقوں سے روزگار فراہم کیا گیا اس حوالے سے جو ریپورٹ شائع کی گئی ہے اور جو پی این ڈی بورڈ کے ترجمان کی طرف سے کہا گیا وہ یہ کہ پنتالیس ہزار خواتین کو اب تک ان کو روزگار فراہم کیا جا چکا ہے اس پروگرام کے تحت ان کو مویشی دیئے گئے اور ان کو کچھ سٹالز بغیرہ لگا کر ان کو گرودت کے خاتمے کے لیے یہ پروگرام شروع کیا گیا تھا تو اسی پر حکومت پنجاب کو ایوارڈ دیا گیا ہے انٹرنیشنل کنٹریز کی طرف سے اور اس میں آئی ایف ایڈ کی طرف سے بھی ایوارڈ دیا گیا جس میں تقریم کمہ منقض ہوئی اس میں مختلف ممالک کے 31 ممالک کے یہ لوگ افسران اور ان کے ریپریزنٹر نمائندگان وہ موجود تھے لیکن اس میں پاکستان واحد تھا جن کو یہ ایوارڈ دیا گیا اور یہ پہلا ایوارڈ ہے جو کہ انٹرنیشنل کنٹریز اس کے طرف سے خصوصی طور پر کسی ایک ملک کو بطور کرز دینے کے بعد ان کے ٹارگٹ اچیو کرنے کے بعد یہ دیا گیا تو اس میں پاکستان نمبر ون ہے اور اس میں خصوصی طور پر پنجاب حکومت نے جنوبی پنجاب میں یہ گروہد مقاو پروگرام شروع کیا تھا اور یہ پروگرام تحریکہ صاف کی حکومت کا نہیں تھا یہ پروگرام سابق دور حکومت کا تھا جب یہ شروع کیا گیا لیکن اب موجودہ حکومت اس پروگرام کو دوسرے فیز میں شروع کرنے جاری ہے جس کے لئے بقیادہ آئی آف ایڈ نے یقین دہانی کرائی کہ وہ اس کے لئے مزید وہ حکومت پنجاب کو جاری کرے گا چلک ملتان سے خبر شامل کریں گے جہاں پر بیزیڈ یو میں بی اے اور بی ایسی کے فیل طلبہ کو پاس کرنے کا معاملہ چار سو کے قریب فیل طلبہ کو پاس کیا گیا ریپورٹ وائز چانسلر کو پیش کر دی گئی ہے فیل طلبہ کو پاس کرنے پر دوبارہ ان کے ریزلٹ جاری کرنے کے خماج جاری کیے گئے ہیں وائز چانسلر کا واقعے پر برہمی کا اظہار ملازمین کو منظر عام پر لانے کی ہدایت کر دی وائز چانسلر نے دو رکنے کمیٹی بھی تشقیل دے دی ہے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں بڑا سکیڈل سامنے آیا ہے ملتان سے جو ہاں پر بی زیڈ یو میں بی اے اور بی ایسی کے فیل طلبہ کو پاس کرنے کا معاملہ اٹھایا گیا ہے چار سو کے قریب فیل طلبہ کو پاس کیا گیا ریپورٹ وائز چانسلر کو پیش کر دی گئی ہے جبکہ فیل طلبہ کو پاس کرنے پر دوبارہ ان کے ریزلٹ چاری کرنے کے احکامات چاری کر دی گئے ہیں جبکہ وائز چانسلر کا واقعے پر برہمی کا اظہار بھی سامنے آیا اور انہوں نے ملازمین کو منظر عام پر لانے کی ہدایت کر دی ہے جبکہ وائز چانسلر نے اسی مقصد کے لیے دو رکنی کمیٹی بھی تشقیل دے دی ہے ملتان میں بی زیو میں بی اے اور بی ایسی کے فیل طلبہ کو پاس کرنے کا سکینڈل سامنے آیا ہے چار سو کے قریب فیل طلبہ کو پاس کیا گیا ہے انکشاف ہوا ہے ریپورٹ وائز چانسلر کو پیش کر دی ہے جبکہ فیل طلبہ کو پاس کرنے پر دوبارہ ان کے ریزلٹ جاری کرنے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں وائز چانسلر کی جانب سے وائز چانسلر نے واقعہ پر برہمی کا اظہار بھی کیا اور ملازمی ان کو منظر عام پر لانے کی ہدایات بھی جاری کی ہیں جبکہ وائز چانسلر نے اس مقصد کے لیے دو رکنی کمیٹی بھی تشقیل دے دی ہے اسی پر بات کریں گے بلال نیازی سے جی بلال اپ ڈیٹی کیجئے گا بڑا سکینڈل سامنے آیا ہے کیا تفصیلات ہیں بڑا سکینڈل سامنے آیا ہے جس میں جو بی اے اور بی ایسی کے انتیانات ہوئے تھے دوہزار انیس میں دن کا رزرٹ اگست میں آیا تھا ان میں سے چار سو طلبہ ایسے تھے جو کہ سیل ہو چکے تھے لیکن ان کو پاس کیا گیا جس پر یہ رپورٹ منظر عام پر جو کٹرولر انتیانات تھے ڈاکٹر فاروق انہوں نے اس پر انکواری کی تھی اس کے بعد انہوں نے جو انکواری رپورٹ ہے وہ وائس چانسلر بہت زکر جنورسٹی کو جمع کرائی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ چار سو سٹوڈنٹ جو کہ سیل ہو چکے تھے ان کو پاس کیا گیا اور اس حوالے سے وائس چانسلر نے سارے معاملے پر کافی برہمی کا ازار کیا اس حوالے سے دو رکنی کمیٹری بنائی ہے جس میں ڈاکٹر متحر اور ڈاکٹر فاروق کو شامل کیا گیا وہ کہا گیا ہے کہ جو اس میں ملوث ملازمین ہیں ان کے خلاف سخت سے سخت کاروائی کی گیا جو چار سو طلبانیں جو سیل ہو کر پاس ہوئے تھے ان کو دوبارہ سیل کرنے کے لیے احکامات بھی جاری کر دی ہیں جبکہ اس حوالے سے وائس چانسلر کا مزید کہنا تھا کہ انتہانی سسٹم پر کسی قسم کے شکوک و شبات میں جو لوگ ملوث ہیں ان کے خلاف کاروائی کی جائے گیا اس حوالے سے تین نام بھی سامنے آئے تھے جن میں رانہ شیئر جنگ تھے جو سکریٹسی ڈیفارٹمنٹ کے حید ہیں ان کا نام بھی شامل آئے تھا اس حوالے محمد امین کا اور اکیسے ملازم کا نام آئے تھا لیکن اب اس میں مزید ملازمین کے ملوث ہونے کا بھی خدشہ ظاہر کیا گیا اور کمیٹی کو کہا جائے کہ جو دیگر ملازمین ہیں ان کے خلاف انکواری مکمل کی جائے اور اس معاملے میں جو جو ملوث ہے اس کے خلاف ان کا نام جائے جائے اس حوالے سخت کاروائی عمل ملائے جائے گی تو چار سو فیل ہونے والے طلبہ کو پیسے لے کر پاس کیا گیا تھا جس پر وائس چانسلر کو ریپورٹ جمع کر دی گئی ہے وائس چانسلر کو ریپورٹ جمع کر دی گئی ہے بہت شکریہ بلال اپ ڈیٹ کر رہے تھے ایک اور اہم خبر سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں ہائی کورٹ ملتان نے بڑا فیصلہ سنا دیا ہے جسل جواد حسن کا لاہور سے ملتان تک موٹر وے جلد مکمل کرنے کا حکم سامنے آیا ہے اہم تری موٹر وے عبدالحکیم سے شام کورٹ تک اتوار تک مکمل کی جائے ایسا حکم جاری کیا گیا ہے سفر سمید دیگر سہولیات شہریوں کا بنیادی حق ہے تاہیز جمیل کی درخواست پر تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا گیا ہائی کورٹ نے لاہور سے ملتان تک موٹر وے مکمل کرنے کا بڑا حکم جاری کر دیا ہے ہائی کورٹ ملتان بینچ کے جسٹس جواد حسن نے حکم جاری کیا ہے عدالت نے حکم دیا ہے کہ اہم تری موٹر وے عبدالحکیم سے شام کورٹ تک مکمل کی جائے سفر سمید دیگر سہولیات شہریوں کا بنیادی حق ہے درخواست گزار تاہیز جمیل نے موقف اختیار کیا ہے کہ لاہور سے ملتان تک ایم تری موٹر وے کافی عرصے سے بن رہی ہے جو ابھی تک مکمل نہیں ہوئی یہاں پر مجزد اور واش روم سمید دیگر سہولیات میسر نہیں درخواست گزار نے استدار کی اور غیر منتخب نمائندے بھی پروٹکول کے مزے لوٹنے لگے لیاقتپور میں ایم پی اے چودری مسعود کے بھائی چودری محمود کا ٹی ایش کیو کا دورہ مختلف آرز کو چیک کیا اسپتال کے مسائل پر ایم ایس ڈاکٹر ندیم زیا سے بریفنگ بھی لی تفصیلات اس رپورٹ میں عوام کو سرکاری ہسپتالوں میں سہولیات کتنی ملتی ہیں یہ تو الگ قصہ ہے مگر منتخب نمائندوں کے رشتہ داروں کے دورے خوب ہو رہے ہیں منتخب نمائندے تو گھروں میں ارام کرتے ہیں لیکن ان کے رشتہ دار دورے کر کے پروٹکول کے مزے لوٹتے نظر آتے ہیں ہر طرف مسائل کے انبار کے باوجود جب منتخب نمائندوں کے رشتہ داروں کی آنیا جانیا دیکھتے ہیں تو پھر عوام بھی غم و غصے کا اظہار کرتے ہیں ایم پی اے چودری مسعود کے بائی سابق ایم پی اے چودری محمود نے ٹی ایچ کیو کا دھورہ کیا انہوں نے مختلف وارڈس کو چیک کیا ہسپتال کے مسائل پر ایم ایس ڈوکٹر ندیم زیاسے بریفنگ لی نئی بننے والی آئی سی ایو بلڈنگ کا جائزہ بھی لیا چودری محمود کے دورانے دھورے سابق چیئرمین راشد رفیق اور ہسپتال کا عملہ بھی ان کے ہمراہ تھا چودری محمود کا موقف ہے کہ انہوں نے یہ دھورہ اس لیے کیا ہے تاکہ وہ اپنے بھائی کو مسائل سے اگاہ کر سکیں گزشتہ روز بھی وزیر مملکت میاں شبیر کریشی کے بھائی نے ٹی ایچ کیو کوٹ ادو میں ہیپٹائٹس موہم کا افتتاہ کیا لیا میں ایم پی اے لالا ظاہر رنداوہ کے بھائی بشارت رنداوہ نے سرکاری پروٹوکول میں ٹی ایچ کیو ہسپتال چوک آزم کا دھورہ کیا تھا اور غیر منتحب شخص نے سکریننگ کیمپ اور ڈینٹل جونٹ کا افتتاہ کیا تھا جبکہ مشیرے صحت پنجاب حنیف پتافی کا کہنا تھا کہ پی ٹی ای کی حکومت نے آ کر پروٹوکول کا خاتمہ کیا ہے واقعے کی تحقیقات کروائیں گے پی ٹی ای کی گورنمنٹ نے آ کر پروٹوکول کا خاتمہ کیا ہے جس طرح پہلے وزیر مشیر پروٹوکول لیتے تھے اس کو چیک کرواتے ہیں تو میں اس کو چیک کرواتے ہیں جو میرے نالج میں یہ نہیں ہے یہ وقت سونے کا نہیں جاگنے کا ہے اور عوام کو فوری ریف دینے کا ہے اگر یوں ہی غیر متلکہ شخصیات کے دوروں پر وقت ضائع ہوتا رہا تو پھر عوام کو سہولیات کب ملیں گی یہ تو وہی جانے جن کا یہ اصل کام ہے البتہ عوامی حلقوں نے دوروں کے شکین افراد پر حیرت کا خوب اظہار کیا ہے ملتان میں ہی ڈینگی کے وار چاہ رہی ہے نشتر اسپال کا ایسولیشن وارڈ میں زیر علاج پانچ مریضوں میں ڈینگی کی تصدیق ہو گئی ہے روانسیزن میں ڈینگی سے متاثرہ افراد کی تعداد ایک سو اکتال اس تک جا پہنچے ہیں شہر اولیہ ملتان میں ڈینگی مچھر کے شہریوں کو کٹنے کا سلسلہ جاری ہے ہسپال ذرائع کے مطابق نشتر اسپال کے ایسولیشن وارڈ میں زیر علاج مزید پانچ مریضوں میں ڈینگی کی تصدیق ہو گئی تمام مریضوں کو گزشتہ روز نشتر اسپال کے ڈینگی وارڈ میں منتقل کیا گیا تھا یہاں ریپورٹس آنے کے بعد ان میں ڈینگی کی تصدیق ہوئی نشتر اسپال ذرائع کے مطابق اس وقت نشتر اسپال کے ایسولیشن وارڈ میں ڈینگی کے دس مریض زیر علاج ہیں جبکہ رمہ سیزن میں ڈینگی سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد ایک سو اکیالیس تک جا پہنچی ہے ترجمان نشتر اسپال ڈاکٹر ایرفان کے مطابق نشتر اسپال سے ڈینگی کے ایک سو چھتیس مریض اب تک صحت یاب ہو کر ڈسچارج ہو چکے ہیں علال نیازی ملتان دوسری جانی بہاول وکٹوریا اسپال بہاولپور میں ڈینگی کے مریضوں کی تعداد میں ایک بار پھر سے اضافہ ہو گیا ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید آٹھ مریضوں میں ڈینگی کی تصدیق ہو گئی ہے نئے ریپورٹ ہونے والے مریضوں کا تعلق کراچی سے بتایا چاہ رہا ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران زیر علاج مزید آٹھ مریضوں میں ڈینگی وائرس کی تصدیق ہوئی ہے جس کے بعد روہ سال کے دوران وکٹوریا اسپال میں آنے والے متاثرہ مریضوں کی تعداد دو سو پینسٹھ تک پہنچ چکی ہے ڈائریکٹر ایمرجنسی وکٹوریا اسپال ڈاکٹر آمیر بخاری کے مطابق کراچی سے آنے والے مریضوں کی تعداد بڑھ گئی ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران آنے والے آٹھ مریضوں کے تعلق کراچی سے بتایا گیا ہے دوسرے جانب ڈینگی سینٹر میں زیر علاج مریضوں کی تعداد بھی پندرہ ہو گئی ہے کیمرمین اسمان نواز کے ساتھ اثر لا شاری بہاولپور اور خانوال سے خبر شامل کریں گے جہاں پر ڈی پیو عمر سعید ملک کے عزاز میں الودائی تقریب کا احتمام کیا گیا جنوبی پنجاب میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والا چینل ہے یہ بھی انہوں نے کہا ڈی پیو نے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں خانوال سے جہاں پر عمر سعید ملک کے عزاز میں الودائی تقریب کا احتمام کیا گیا تفصیلات ندیم مغل سے دسٹک پولیس افیسر عمر سعید ملک نے اپنے ہوتے کا چارج آج چھوڑ دیا ہے اور وہ ایس اس کی آپلیشن سلامباد جو ہے وہ تائینات ہو گیا اور اب سے کچھ دیر بعد خانوال سے روانہ ہونے والے ہیں ہم پتہ چلیں کہ الودائی ملاقاتوں میں خانوال کے شہریوں نے ان پر پھولوں کے پتییں نشاور کی ہیں اور گلدستیں پیش کی ہیں اور بھٹپور یادیں چھوڑ کر جو ہے وہ خانوال سے جا رہے ہیں تو مدی طرف ان سے بات کریں گے سجد ہے کہ خانوال کا مختصر سا ٹائم ہے بڑے یادیں چھوڑ کر جا رہے ہیں اور لوگ بڑے سردہ ہیں آپ کے جانے پر تو کیا محسی دینا جائے ندیم صاحب بہت شکریہ میں سمجھتا ہوں کہ میری بڑی خوش قسمت ہی تھی کہ مجھے یہاں پہ خانوال کے باسیوں کی خدمت کرنے کا موقع ملا یہاں کے لوگوں نے جو محبت دی جو پیار دیا وہ مجھے ساری زندگی یاد رہے گا جتنی میری کپیسٹی تھی میں نے ان کے لیے بھی کام کیا اور جاتے وقت جس طرح انہیں مجھے استقبال کیا جس طرح انہیں محبت دی جب بھی میرا یہاں کے لوگوں سے رابطہ ہوگا وہ ایک بھائیوں وارا ایک تعلق بنائے اور وہ ہمیشہ لے گا صدقہ مختصر سے ٹائم میں روحی ٹی وی کی کوریج کے حوالے سے روحی ٹی وی کے لیے کچھ کہنا چاہیے جی روحی ٹی وی کے حوالے سے جنبی بجاہ میں جو روحی ٹی وی کی کوریشیں ہیں وہ سب کے سامنے یہاں ہیں روحی ٹی وی نے ہر چیز کو کور کیا ہماری ہر ایکٹیوٹی کو کور کیا اور میں سب سے بڑی اس کی بات یہ کروں گا کہ ایک بیلس رکھا اس میں جہاں پہ ہم نے غلطی کی آپ لوگوں نے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا جو کہ آپ کا کام ہے جہاں پر ہم نے کوئی اچھا کام کیا آپ نے اس کو اپریشیٹ کیا اور ایک اچھے چینل کا یہی رول ہے کہ وہ صرف ایک پکچر نہ دکھائیں آپ نے دونوں پکچر دکھائیں ایک اچھا کام کو بھی بتایا جہاں پہ ہمارے افسران کی غلطی تھی وہ بھی پوائنٹ آؤٹ کیا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیس طرح روحی ٹی وی ڈیومی پنجاب میں کام کر رہا ہے آپ دیکھی گا آنے والے دنوں میں آنے والے سالوں میں اس کے جو ہے بہتر نتائج جانگے تمام الیکٹرونک میڈیا پہ اور یہ مزید نیٹورک سپیٹڈ ہوگا جی بلکل جیسنگرسٹک پولیس آفیسر کا کہنا یہ تھا کہ وہ ایک اچھی یادیں لے کر یہاں سے جا رہے ہیں تو خانے وال کے شہری پی ان کے جانے پر ہر آنکھ یہاں پر نم ہے اور اس حوالے سے یہ افسوس کا اظہار بھی کر رہے ہیں بہاورپور سے خبر شامل کریں گے جہاں پر کمیشنر کی سربراہی میں دیویجنل ڈیویلمنٹ ورکنگ پارٹی کا ازلاس ہوا ہے ازلاس میں ترقیاتی سکیموں کا جائزہ اور منظوری دی گئی جبکہ چورستان ڈیویلمنٹ آتھورٹی چھے پبلک ہیلتھ ایک اور بہاورپور ڈیویلمنٹ آتھورٹی کی ایک سکیم شامل ہے چورستان کی ترقیاتی سکیم وارٹر سپلائی لائن رسول پورتہ تارنیل ٹوبا کی منظوری دے دی گئی ہے جبکہ وارٹر سپلائی سکیم پر تخمین علاگت ایک شارعہ اکتالیس اور شارعہ تین چار نو میلین لگایا گیا ہے اور چھے کلومیٹر لمبی میٹل روڈ چنن پیرتا تراسی ڈی بی اکیاسی ڈی بی یزمان پر تعمیر کے کام کا جائزہ لیا گیا نئی ٹنل روڈ پر ساٹھ اشارعہ چار چار سات میلین خرچ ہوں گے جبکہ تعمیر و مرمت میٹل روڈ خطڑی بنگلاتا ایک سو ستائیس پول یزمان روڈ پر پچتر میلین لگت آئے گی اور نجی سکولوں میں بچے پڑھانے والے والدین کے لیے اچھی خبر ہے ڈی آر اے کا سکولز کی مہانہ فیس کے شیڈول میں لانے کے لیے پیپر ورک شروع کر دیا گیا ہے اسی حوالے سے مزید تفصیلات بتا رہے ہیں رضا مالک پڑھنے والے بچوں کے والدین کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ ڈسٹرک ریجسٹرشن کمیٹی جو بنائی گئی تھی سکولز کے حوالے سے انہوں نے فیسوں کی نجی سکولوں کی فیس کا جو ہے وہ جائزہ لینا شروع کر دیا ہے اور اس حوالے سے ان فیسوں میں کمی کا فیستہ کیا گیا ہے اس حوالے سے باقاعدہ طور پر ہر نجی سکول کے لیے الہدہ سے شیڈیول جو ہے وہ ترتیب دیا جا رہا ہے کہ قانون کے مطابق جو فیس ہے اس میں اضافہ کر کے اس حد تک وصولی کی جا سکتی ہے اور اس سے زیادہ جو فیس کی وصولی ہے وہ غیر قانونی ہے اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں چیف ایگزیکٹیو آفیسر ایڈوکیشن آتھولٹی کائم مقام ہے جی ریاستہ بتائیے گا کہ کیا فامولا جو ہے اس کے لیے وہ بنایا جا رہا ہے ایڈوکیشن ڈیبارٹمنٹ کی طرف سے سپریم کورٹ کے حکم کی مناسبت سے دوہزار سترہ کی جو ان کی فی ہے وہ اس کو بیس لائن قرار دیا گیا ہے اور اس پر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ دوہزار سترہ کے بعد دوہزار اٹھارہ میں چونکہ یہ فائیو پرسنٹ انکریز کر سکتے ہیں وہ بھی ہماری اجازت سے اگر ان کی چار ازار سے بلو فیس ہے تو پھر فائیو پرسنٹ ہماری اجازت سے بغیر ہی انکریز کر سکتے ہیں لیکن اس سے زیادہ نہیں انکریز کر سکتے ہیں اور اگر ان کی منتلی فی چار ازار سے زیادہ ہے تو پھر ہماری اجازت سے یعنی جو ہے اس کی اجازت سے اس کی اجازت سے اپنے فیس انکریز کر سکتے ہیں لیکن بہت سارے سکولوں نے ہم سے اجازت لیے بغیر ہی انکریز کر دی اور وہ بھی ٹوانٹی پرسنٹ انکریز کر دی تو ابھی ہم اس کا اجازہ لے رہی ہیں ایک دو دن میں ہم ان کو فائنل کر دیں گے اور پھر یہ لوگوں سے کہا گیا ہے بلکہ ایک نوٹفیکیشن جو ہے نا وہ ہم ایشو کروا دیں گے کہ یہ اتنی فیس لے سکتے ہیں اور اس فیس کی مناسبت سے یہ لوگ یہ یہ فیسیلیٹیز بھی دینے کے پابان لوں گے اور پھر یہ ہے کہ جتنی فیس انہوں نے زیادہ لے رکھئے یہ فیس ان کو نیکسٹ منت میں ریمبرسمنٹ ہوگی جس طرح سے بجلی کبلوں میں ہوتا ہے کہ اب آپ کا اتنا آر ایڈی پیڈ ہے تو وہ حصہ ان کو پیہ نہیں کرنا پڑے گا والدہ ان کو اور یہ ہم پروف ان سے لیں گے کہ واقعی انہوں نے ریمبرس کیا ہے یا نہیں کیا جی بالکل اس حوالے سے جو ڈسٹرک ریسٹرشن آتھارٹی ہے وہ فیسوں کا جائزہ لینے کے بعد باقاعدہ طور پر جو ہے ہر سکول کی رہا سے نوٹیفکیشن جاری کرے گی جس میں ان کی فیسوں کے تین کر دیا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ والدین کے لیے یہ بھی اس میں سہولہ دی جائے گی کہ اس فیس کے عوض جو ہے اس سکول جو ہے فلاں فلاں سہولیات جو ہے وہ بچوں کو فراہم کرنے کا پابند ہوگا اس حوالے سے باقاعدہ طور پر جو پیپر ورک ہے اس کو ہتمی شکل یہاں پر آپ کو اہم خبر سے اپڈیٹ کریں گے ارپیو ڈیراغاز خان امران احمر کا ٹیچنگ اسپال کا دورہ ارپیو نے پولیس مقابلے میں زخمی ہونے والے پولیس اہلکاروں کی عیادت کی زخمی اہلکار غلام عباس محمد جمشید اور محمد شیب کی عیادت کی ارپیو امران احمر نے زخمی زوانوں کی حوصلہ فضائی بھی کی جبکہ ارپیو نے اسپال میں زخمیوں کو دی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا زخمی زوانوں کے علاج معالجے کے لیے بہتر سہولیت فراہم کرنے کی ہدایات کی گئی ہیں جبکہ ارپیو کا کہنا تھا کہ جرائم پیشہ اناثر کسی رعائت کے مستحق نہیں شرپسند اناثر سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں ڈراغازخان سے جہاں پر ارپیو ڈراغازخان امران احمر نے ٹیچنگل سپال کا دورہ کیا ہے ارپیو نے پولیس مقابلے میں زخمی ہونے والے پولیس اہلکاروں کی عیادت بھی کی خبر شامل کریں گے حاصل پسے جہاں پر زلعہ انتظامیہ جی یو آئی فے کے آزادی مارچ کو روکنے کے لیے متحرک ہو گئی متعدد ویگنوں بسوں اور ٹرولرز کو تحویل میں لے لیا گیا ہے جبکہ سیٹی پولیس کے جانب سے چھے ٹرولرز کو تحویل میں لے لیا گیا ہے ٹرولرز کو مختلف جگہوں سے تحویل میں لے کر نیجی فیکٹری میں کھڑا کر دیا گیا ہے ٹرولرز کو آزادی مارچ شریک افراد کو روکنے کے لیے استعمال میں لائے جائے گا ایسا کہنا ہے پولیس کا جبکہ ٹرولرز کو ہیڈ اسلام بہاولپور اور چشتیاں روڈ پر کھڑا کر کے روڈ بلوک کیے جائیں گے حکمت حملی اپنائی گئی ہے حاصل پول سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں جہاں پر زیلہ انتظامیہ جی ایو آئی فے کے آزادی مارچ کو روکنے کے لیے متحرک ہو گئی ہے متعدد ویگنوں بسوں اور ٹرولرز کو تحویل میں لے لیا گیا ہے جبکہ سیٹی پولیس کے جانب سے چھے ٹرولرز کو تحویل میں لیا گیا ہے ٹرولرز کو مختلف جگہ سے تحویل میں لے کر نیجی فیکٹری میں کھڑا کر دیا گیا ہے اور ان ٹرولرز کو آزادی مارچ کو روکنے کے لیے استعمال میں لیا جائے گا ایسا کہنا ہے ذرائقہ جبکہ ٹرولرز کو ہیڈ اسلام بہاولپور اور چشتیاں روڈ پر کھڑا کر کے روڈ کو بلوک کر دیا جائے گا تاکہ آزادی مارچ کے شرکہ یہاں سے گزر نہ سکے روڈ کو بلوک کیا جائے گا یہ حکمت حملی اپنائی گئی ہے حاصل پور میں ذلہ انتظامیہ جی یو آئی فے کے آزادی مارچ کو روکنے کے لیے متحرک ہو گئی ہے اقدامات کرتی نظر آ رہی ہے متعدد ویگنوں بسوں اور ٹرولرز کو تحویل میں لینے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے اور جمعیت علماء اسلام کی آل پارٹیز کانفرنس مسلم لگ نون آل پیپس پارٹی کی ذلہ قیادت کا ساتھ دینے کا اعلان مزید تفصیلات جنید انور سے جمعیت علماء اسلام کی جانب سے مدرسہ قاسم العلوم میں آل پارٹیز کانفرنس کا انعقاد کہے گئے جس میں ملتان شہر کی جو دیگر اپوزیشن پارٹی ہیں ان کے قائدین اس میں شریک ہوئے مسلم لگ نون کی جانب سے زلہی صدر بلال بٹ اور اس طرح پاکستان پیپس پارٹی کی جانب سے سابق ایم پی اسمان بھٹیز میٹنگ کا حصہ رہا ہے آل پارٹیز کانفرنس کے جبکہ سے آل پارٹیز کانفرنس کے سربراہی جو ہے آل پارٹیز کانفرنس تمام جماعتوں نے یقین دہانی کروائی کہ آزادی مارس کے حوالے سے آپ کے شانہ بشانہ آزادی مارس کے حوالے سے تمام جماعتیں انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہیں پہلے دن سے قائد جمعیت یہی فرما رہے تھے اور اس وقت قوم نے دیکھ لیا کہ تمام جماعتیں ایک ہی اعلان پر ہیں اور ایک ہی پلیٹ فارم پر ہیں ایک ہی جگہ ہیں بٹ صاحب مسلم لگ نون زلہ ملتان ملتان کے اندر کس طرح دیکھ رہی ہے اس آزادی مارس کو دیکھیں جی انشاءاللہ ہمارے پارٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم آزادی مارس میں شرکت کریں گے اسلامباد میں 31 تاریخ کو اور انشاءاللہ ہم شرکت کریں گے ہم اس لیے آج یہ کٹھے ہوئے ہیں تاکہ ہم پلیننگ کر لیں کہ ہمیں کیسے جانا ہے اور کس طرح ہاں پہنچنا ہے عثمان بٹی صاحب نون لیگ نے بقاعدہ طور پر بلال بٹ صاحب نے ملتان سے شامل ہونے کا اعلان کی ہے پیپلز پارٹی صرف استقبال تک محدود ہو رہی ہے مولانا صاحب کی قیادت میں آگے اس گورنمنٹ گرانے کے لیے بڑھ چر کر دو قدم آگے نہیں چلتا تو میں کہتا ہوں اس قوم کی مزدوم عوام کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوگی بالکل جمعیت علمہ اسلام کے آزادی مارس کے حال سے جب بات کی جائے جہاں جمعیت علمہ اسلام کے کارکنان یک جہاں ہے اور وہ آزادی مارس کی تیاری کریں وہیں مسلم لیگ نور اور پیپلز پارٹی کی جو قیادت ہے وہ استقبال سے بڑھتے ہوئے آزادی مارس میں بھرپور طریقے سے شامل ہونے کے لیے تیار ہے بات کریں گے انتظامی امور کی ملتان کو صاف کرنے کے لیے محکمہ ویسٹ منیشمنٹ سرگرم ہو گیا ملتان کے صفائی کے لیے مزید ملازمین بھرتی کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے نئے امڈین آسیڈوگر ملتان کے صفائی کے لیے پرعظم دکھائی دیتے ہیں اسی حوالے سے تفصیلات بتا رہے ہیں محسن ملک شہر اولیہ ہے اور خاص طور پر جنوب منجاب کا حب بھی کہلاتا ہے شاید اس شہر کو جنوب منجاب کا کیپٹل بھی بنا دیا جائے تو یہ وہ سوال ہے جس کے بعد سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ شہر ہے کیا اور اس میں گندگی خاص طور پر اس کی طرف توجہ جاتی ہے اور گندگی صاف کرنے کے لیے ملتان ویسٹ منیجمنٹ کے ذمہ یہ ذمہ داریاں ہیں کہ اس نے یہ تمام تر چیزوں کرنا ہے کچھ عرصہ پہلے ہی ناصر ڈوگر صاحب نے یہ ایزہ سربرا یہاں کا چارج لیا ہفتہ صفائی بھی منایا اور یہ بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ کچھ ورکرز کی کمی کا سامنا ہے آؤٹسورس کی باتیں ہو رہی ہیں ناصر ڈوگر صاحب ہمارے ساتھ ہیں ان سے پوچھ لیتے ہیں ناصر صاحب تھانکیو آپ نے ہمیں ٹائم دیا آؤٹسورس ایک بڑا مشورہ آپ کو آ رہا ہے کہ آؤٹسورس کر دیں کس طریقے سے اس کو کتنی سنجیدگی سے دے رہے ہیں کیا ملتان کا یہ مسئلہ حال ہو سکے گا دیکھیں صفائی جو ہے وہ گلوبلی ایک بہت ایمپورٹنٹ ایشو بن چکا ہے آپ کے سامنے ہم نے جو ہفتہ صفائیہ بھی منایا ہے تو پہلے مرلے میں ہم نے شہر کی ایمپورٹنٹ سٹڑکیں صاف کی اس کے بعد جو ہے ہم جو ہے اب گلی محلے میں جا رہے ہیں یو سی سکسٹی ایٹ صاف کیا آج یو سی فورٹی نائن میں میں خود گیا تو اب ہم گلی محلے میں جا رہے ہیں لیکن جو اصل چیز جس پر فوکس ہمیں کرنا چاہیے کہ ایشو جو ہیں وہ ہمیں فار ایسامپل ہمیں سنیٹری ورکرز کی کمی کا سامنا ہے ہمیں نیو مشینری بہت عرصے سے پرچیز نہیں کی اس کی کمی کا سامنا ہے ہمیں جو ہے وہ ہماری لینڈفیل سائٹ جو ہے اس کی ایشوز آ رہے ہیں سنیٹری ورکرز تو جو ہے نا وہ ڈیپٹی کمیشنر صاحب نے جو ہے وہ فائیو ہنڈرڈ جو ہیں وہ فرسٹ راؤنڈ میں جو ہیں سنیٹری ورکرز بھرتی کرنے کے لئے گو اہیڈ دے دی ہے وہ انشاءاللہ ہم بورڈ میں ڈیلیبریشن سے کلے بھی لے کے جا رہے ہیں تو انشاءاللہ پندرہ سے بیس دن میں یہ چیز فائنل انشاءاللہ بلکل ہو جائے گی یہ ویل تو ہوتی ہے اور ویل نظر بھی آ رہی ہے اور جب سے یہ آئے ہیں کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں تو یہ وہ سائن ہے جس سے لگ رہے ہیں کہ ملتان صاف ہو سکتا ہے جو کچھ عرصہ پہلے تک ہم کہتے تھے کہ گندگی کے حوالے سے ملتان کی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی تو ویل بھی ہے اور من پاور بھی آ رہی ہے اور بہت ساری چیزیں ٹھیک ہونے جاری ہیں دیکھنا یہ ہوگا کہ ایک مینے میں ملتان صاف ہوتا ہے یا نہیں ہوتا لیکن یہاں سب چیزیں اچھے ہونے جا رہی ہیں بہت شکریہ محسین اپ ڈیٹ کرنے کے لیے دوسرے جانب چیئرمن ایف بی آر فیلڈ دفاتر میں صفائی اور ٹیکس پیئرز کے ساتھ سلوک سے غیر بتمئی دکھائی دے رہے ہیں اسی حوالے سے بات کریں گے نمائندہ روحی اقوال صادق سے اقوال اپ ڈیٹ کیجئے گا ملتان کو ایک لیٹر مصول ہو ہوا ہے فیلڈ دفاتر موجود ہیں فیلڈ آفیسز ریجنل ٹیکس آفیسز جہاں پر صفائی کے انتظامات اچھے ہیں اور نہ ہی جو ٹیکس پیئرز کے ساتھ ان کے رویے یا سلوک ہوتے ہیں وہ بہتر ہیں جو بلڈنگ ہوتے ہیں وہاں پر بھی صفائی کے ناقص انتظامات ہوتے ہیں جو ریسپشن ایریا ہوتا ہے وہاں پر بھی اور اس کے ساتھ جو کسٹم دفاتر ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں تو اب فیلڈ بورڈ آفیسز نے یہ ہدایہ جاری کی ہے کہ جتنے بھی دفاتر ہیں جتنے بھی فیلڈ آفیسز ہیں وہاں پر جو صفائی کا میار ہے وہ بہت عالی ہونا چاہیے شاندار قسم کا ہونا چاہیے چاہے وہ ریسپشن ایریا ہو یا پھر ویٹنگ روم یا پھر وہ ایریا جہاں پر کوئی کلائنٹ کوئی ٹیکس پیر آتا ہے اور آ کر انتظار کرتا ہے یعنی کہ سیٹنگ رومز جو ہیں وہاں کا بھی جو صفائی کا میار ہے وہ بھی شاندار ہونا چاہیے اس حوالے سے انہوں نے جتنے بھی فیلڈ آفیسز ہیں ان کے جو چیف کمیشنرز ہیں چیف ڈیریکٹرز ہیں چیف کلیکٹرز ہیں یا ڈیریکٹر جنرلز ہیں جو ڈی جی کمیشنرز ہوتے ہیں ان کیوں انہوں نے ہدایہ جاری کر دی ہیں کہ وہ خود روزانہ کے بنیاد پر نگرانی کریں گے اور وہاں پر جو صفائی کا میار ہے اس کو آلہ رکھیں گے اس کے ساتھ جو ان کا فوکس ہے وہ یہ ہے کہ جو چیئرمین ایف بی آر ہیں شبر زیدی انہوں نے اپزرب کیا ہے کہ بہت سارے فیلڈ آفیسز ایسے ہیں کہ جہاں پر یہ صفائی کے ناکس انتظامات انہوں نے خود یہ معاینہ کیا ہے اور وہاں پر جو کلائنٹس کے ساتھ جو ٹیکس پیئرز ہیں ان کے ساتھ جو محول ہے وہ بھی فرینڈلی نہیں ہیں لہٰذا جو ٹیکس پیئرز ہیں ان کے ساتھ محول کو فرینڈلی بنانا ہے دوستانہ محول رکھنا ہے اور ان کو عزت بھی دینی ہے اس حوالے سے ایف بی آر کی جانب سے یہ جو نوٹس ہے یہ جاری کیا گیا ہے جو ریجرن ٹیکس آفیس ملتان کو بھی محصول ہو چکا ہے عوضر بہاولپور میں ڈینگی کے کنٹرول اور علاج پارے وکٹوری ہسپتال میں ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا ورکشاپ کا حوال بتا رہے ہیں اتھر اللہ شاری جیب لوگوں نے ایسے کہ دینگی کے کنٹرول اور اس کے علاج کے حوالے سے آج وکٹوری ہسپتال بہاولپور میں ایک ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا ہے بنیادی طور پر اس میں زلہ بھر سے مختلف جو ڈاکٹرز تھے اور اس مختلف سٹاف تھا ٹی ایچ کی اس کی سطح سے بھی وہ یہاں پر آیا ہے اور پروفیسر ڈاکٹر آفتاب جمیل صاحب جو دینگی کنٹرول ایکسپرٹ بھی ہیں انہوں نے آج اس کو کنڈکٹ کیا ہے اثر فرمائیے گا کتنا ضروری ہے آج کی ورکشاپ کس حوالے سے اور کتنا ضروری ہے مقامی لوگوں کو اس حوالے سے ٹرینڈ کرنا اس میں بھائی رحمان ورحیم جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ سیزن دینگی کا ہے اور اس وقت دینگی کا جو نمبر آف کیسز وہ سب سے پیک پہ ہیں اور یہ شاید آگے بھی چاہے گا تو اس سرسوے میں یہی ہے کہ گورنمنٹ کی پوری یہ کوشش ہے کہ بھی زیادہ سے زیادہ اپنے روگوں کو ڈاکٹرز کو نرسز کو پیرامیڈکس کو ٹرینڈ کیا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ مریضوں کو کیر دی جا سکے اور اس سرسوے میں جیسے کہ گورنمنٹ نے ہمیں ڈیگ نے اور گورنمنٹ اور پنجاب نے بتایا ہے کہ بھی آپ روگ تحصیر اور ڈسٹک ہسپیٹرز کے ڈاکٹرز کو نرسز کو اور پیرامیڈکس کو بھی ٹرینڈ کریں یہ ہدایات اس طرح کی تھی اس سرسوے میں ہم نے اب تک دوسرا یہ پروگرام تھا ہمارا آج پہلے پروگرام میں ہمارے روڈران دنیا پور خانہ وار اور میاں چننوں سے ڈاکٹر یہاں آئے تھے وہ کیا جا سکتا ہے اور بنیادی طور پر یہی ہے کہ جتنا رش پڑ جاتا ہے بھاول ویکٹوریا ہسپیٹل میں کہ ڈاکٹرز کو لوگوں کو بتایا جائے کہ وہ کیسے لوگ مریضوں کے گھروں میں بھی اور رہ سی بی ایچیو ٹی ایچ کیو اور ڈی ایچ کیو لیول پہ بھی اس کو کس طرح سے جو ہے وہ ٹریٹ کر سکتے ہیں اور شکریہ تھا اپ ڈیٹ کرنے کے لئے ملتان میں چارل پروٹیکشن اینڈ ویلفیر بیورو نے آٹھ بچے لوحقین کے حوالے کر دیئے گھر سے بھاگے بچوں کو کچھ روز قبل ریسکیو کیا گیا تھا بچوں میں کاشف خرم وحید راشد عبد الرشید مزمل شاہد اور واحد شامل ہیں جبکہ بچوں کا تعلق ملتان کے مختلف علاقوں سے ہے والدین اپنے بچوں سے مل کر خوشی سے نحال ہو گئے ملتان میں چارل پروٹیکشن اینڈ ویلفیر بیورو نے آٹھ بچے لوحقین کے حوالے کر دیئے ہیں گھر سے بھاگے بچوں کو کچھ روز قبل ریسکیو کیا گیا تھا جبکہ بچوں میں کاشف خرم وحید راشد عبد الرشید مزمل شاہد اور واحد شامل ہیں ملتان میں پی ایچ اے ملتان کی جانب سے اربن فوریسٹ پروگرام شروع کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے اربن فوریسٹ پروگرام کے تحت پارکوں کو مزید سر سبز بنانے کیلئے درخت لگائے جائیں گے تفصیلات علی ریاض سے پاکسین ہارٹی کلچر آتارٹی ملتان کی جانب سے اربن فوریسٹری پلان جو ہے وہ شروع کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے اس پلان کے تحت ملتان چاہتے ہیں کہ تمام ترجعہ پارکے ماں پر گھنے درخت لگانے کی نسبت سے جنگل کا سجن منظر ہے وہ پیش کیا جائے گا تاکہ جس طرح سے ترقی آفتوں مبالک مبالک میں بڑے شہروں میں اربن فوریسٹ بنائے جاتے ہیں جہاں پر جو ہے درخت لگا جاتے ہیں اور درخت لگانے کا تناسب اس طرح سے ہوتے ہیں کہ زمین کے اوپر جو فاصلہ ہوتے ہیں کم سے کم رکھا جاتا ہے کہ جو درختوں کے جو گھنا پن ہے وہ ظاہر ہو سکے اس حوالے سے عام فاس بارگ میں جو پی ایچے کی جانیت جو بنیادی طور پر تقریبا ساتھ سے سے زائد جو مقامی درختیں وہ لگا جائیں گے جن میں شیطوت عام اور نین کے جو درختیں وہ شامل ہیں اس کے ساتھ پی ایچے کا یہ کہنا ہے کہ آئندہ آنمال دنوں میں مزید ایسے پارگ جہاں پر جہاں پر جو جگہ جو خوش پڑ چکے وہاں پر اسی حوالے سے اربن فوریسٹ پارڈل موڈل کے نام سے نئے جنگل بنائے جائیں گے تاکہ ملتان شہر کو مرزید سرست و شداب بنائے جا سکے اور دوسروں اس کے علاوہ بات جو ہے انٹرنیشنل محلیتی ادائے کے مطابق جو تمام طرح پارک ہیں وہاں پر اس طرح کے درخت ضروری ہیں تو اسی کی پیشہ نظر جنوی پنجاب میں ملتان برگ جتنے بڑے پارک اس میں آئندہ آنمال دنوں میں تمام طرح جننے پودے ہیں وہ لگائے جائیں گے اسی کے ساتھ یہ نیو سٹوریو سے فی الوقت اتنا ہی آپ روحی کی لائیو نشریات یوٹیوب ڈاٹ کام سلیش روحی ٹی وی پر بھی دیکھ سکتے ہیں دیکھتے رہے یہ صرف روحی